بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مذبان سحیل ملک اور آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں حق کی آواز ناظرین اگر این اے فیفٹی ٹو کے بات کریں تو این اے فیفٹی ٹو میں ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو چکا ہے اور کئی جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر ترقیاتی کام مکمل بھی ہو چکے ہیں آج ٹھنڈا پانی کے مقام پر پن ملال کا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے سنگے بنیاد ایم این اے راجہ خورم نواز صاحب نے رکھا ہے اسی معاملے پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم این اے راجہ خورم نواز صاحب ان سے پوچھیں گے کہ ہلکہ میں ترقیاتی کام کتنے ہوئے ہیں اور کتنے ترقیاتی کام باقی ہیں بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام میں وقت دیا اچھا سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کتنے ترقیاتی کام جاری ہیں اور کتنے ترقیاتی کام ہو چکے ہیں اللہ کا احسان اور شکر ہے اور میں وزیراعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں عصد عمر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہم نے کنٹیسٹ کیا لوگوں نے بڑی پیار محبت کی ہمارے ساتھ ہمیں ووٹ دیا سپورٹ کی اور اسلامباد کی تینوں سیٹیں ہم لوگوں نے جیتی ہیں اب ہم لوگ ایک ٹیم بن کے کام کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اسلامباد کے وہ مسائل جو پچھلے تقریباً کوئی پندرہ سالوں سے نہیں حل ہو رہے تھے اور خاص طور پر ہمارا جو رولر ایریا تھا اس کو بڑا نگلیٹ کیا گیا تو اس کے اوپر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں جی کیونکہ پچھلے سال تقریباً ہم نے رولر کانسیٹیونسیز کے اندر جہاں پہ روڈز تھیں چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں اور اس کے بعد کوئی سیوریج تھی کوئی پانی کی سکیمیں تھی تقریباً اسی کروڈ رپیہ ہم نے پچھلے فسکل یہیئر میں لگایا اور اسی طرح اب ہم اس سال تقریباً اسی بیاسی کروڈ رپیہ اس سال ہم لگانے جا رہے ہیں مختلف جن کے ٹینڈرز ہو چکے ہیں اور کچھ پچھلے سال والے کام بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں لیکن کیونکہ یہ دیہاتی ایریا مطلب پچھلے پندرہ سالوں سے اتنا زیادہ نگلیکٹ کیا گیا کہ یہاں پہ جو کچھ روڈیں تو ایسی ہیں جو ایٹی فائیو میں بنی تھی ایٹی فائیو کے بعد اس دیہاتی ایریا میں اس طرح کا ڈیویلمنٹ کا کام نہیں ہو سکا اسی طرح جو گیس ہے گیس کی یہ پوزیشن ہے جی کہ ہماری اس وقت تقریباً کانسیٹیونسی کے ایٹی پرسنٹ علاقے جو ہے ہم نے ان کو کور کیا ہے کچھ پچھلے فسکل یئر میں ہم نے پیسے دیئے اور کچھ اس سال ابھی میں نے تقریباً کوئی میرا خیال ہے پچاس یا ساٹھ کروڑ روپے کی سکیمیں میں نے ابھی اپروف کروائی ہے اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو ہمارے جو بڑے کام تھے جو میگا پروجیکٹس میں اگر آپ لوگ دیکھیں اس میں ہمارا آتا ہے برما بریج تھا جو پچھلے تقریباً پندرہ سالوں سے یا دس سالوں سے اس کو نگلیکٹ کیا گیا اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا اور وہاں پہ ایک بوٹل نیک بن جاتی تھی جو کھنہ سے لیترال روڈ کے اوپر ٹریفک آتی تھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پہلے سال ہی اس کو شروع کیا اور ایک سال کے اندر اندر ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا اور وہ تقریباً کوئی انیس کروڑ روپے کا ہمارا پروجیکٹ تھا اسی طرح اب آج کی ڈیٹ میں میں نے ملال بریج کا سنگے بنیاد رکھا ہے میں نے اور علی عوان صاحب نے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی تقریباً کوئی دس گیارہ ماہینوں میں کمپلیٹ ہم اس کو کریں گے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی پل جو تھا جب یہ روڈ ڈبل ہوئی لیترال روڈ تو اس وقت کا یہ پینڈنگ پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی اور اس کے اوپر میں خاص طور پر حسد عمر صاحب کا وزیر آزم کا چیئرمین سیڈیے کا علی عوان صاحب کا میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ ہم لوگ نا ایک ٹیم بن کے کام کر رہے ہیں اسلام آباد کے لیے اسلام آباد کے لوگوں کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد جو پوری دنیا کے کچھ کیپیٹلز میں آتا ہے اتنا خوبصورت شہر تھا لیکن اس کو ادم توجہ کی وجہ سے یہ مسائل کا شکار ہو چکا تھا اس کے بعد ابھی ہم نے اس میں آ رہا ہے جی راول ڈیم انٹرچینج ہے ٹھیک ہے جی انڈر پاس انڈ انٹرچینج کیونکہ جب چھٹی ہوتی ہے کام سیٹس میں ادھر اٹامیک انرجی میں تو لوگ یہاں سے ٹریول کرتے ہیں تو شام کو بھی اور صبح بھی وہاں پہ سکولوں کی وجہ سے وہ ایک بوٹل نیک بن جاتی تھی کیونکہ اسلام آباد کی بھی ٹریفک تھی تو اس کے اوپر بھی کام شروع ہونے والا ہے ٹینڈر ہو چکا ہے ایوارڈ ہو چکا ہے اسی طرح میری کانسیٹیونسی میں جو ٹریفک کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا رواد تک بلکہ پورے پنجاب کا آپ کو پتا ہے کہ جی ٹی روڈ سے جتنی ٹریفک آتی تھی وہ اسلام آباد انٹر ہوتی تھی اور شام کو یہاں سے دقریباً کوئی سیونٹی تھوزن گاڑیاں جو ہیں وہ پی ڈی بیریئر ٹاؤن اس طرف جاتی تھی دی اچھے کی طرف تو وہ بھی ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ ٹینڈر ہو گیا ایوارڈ ہو گیا اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ وہ بھی دقریباً کوئی سات مہینوں کے لگ بگ اس کا ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اسی طرح اس سے پہلے ایک قرانگ بریج ہے وہ قرانگ بریج بھی انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے وہ بہت جلد اس کو بھی ہم کمپلیٹ کریں گے تاکہ جو ٹریفک کی روانی ہے اس میں کوئی رکاورٹ نہ رہے اور لوگوں کو جو ٹریفک جام کی وجہ سے ایک آپ کو پتا ہے زینی کوفت ہوتی ہے لوگوں نے کئی جگہ پہنچنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہماری توجہ ہے کہ ہم وہ اس کے اوپر کام کریں اسی طرح ہمارا جو پانی کا مسئلہ تھا اس کے اوپر بڑا اسلام آباد کے شہریوں کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے اس کے اوپر ہم کام کریں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس کے لیے بھی کوئی راول ڈیم سے بھی زیادہ پانی لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جو دوسری اور ہم نے ریسورسز بنانے اس کے اوپر بھی ہماری کافی سارا ہمارا کام جاری ہے دیکھیں اسلام آباد کو پچھلے پندرہ سالوں سے نگلیکٹ گیا گیا اور یہاں کے جو مسائل تھے اگر پندرہ بیس سال پہلے سے ایڈریس ہونا شروع ہوتے تو آج مطلب یہ پریشانی جو تھی وہ ایک دم سے ہمارے اوپر جو بوجھ آیا ہے وہ نہیں آنا تھا ابھی بھی اس اگلے سال کے لیے بھی ہم اپنی سکیمز تیار کر رہے ہیں جو ہم نے اپنی سکیمز دینی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں گورنمنٹ اس میں ہیلپ کرے گی وہ فنڈ دے گی اور تاکہ ہم اسلام آباد کے لوگوں کے مسائل حال کریں اسی طرح کچھ روڈیں ہیں میں ابھی جاپان روڈ کا افتتا کروں گا اس کے بعد ایک محبوب چوک سے آئی بی چوک تک روڈ تھا وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں مختلف یوسیز کے روڈز کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی سہولت کے لیے کام کریں ہمیں کوئی اور ہمارا ایجنڈا نہیں ہے کوئی اور ہمارا لنک نہیں ہے کیونکہ ہم نے لوگوں سے وعدے کی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان وعدوں کو وفا کریں یہ نہ کریں کہ جس طرح پہلے یہاں سے لوگ الیکٹ ہوتے رہے اور الیکشن کے بعد جیتنے کے بعد وہ عوام کو بھول جاتے تھے لیکن اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہماری ٹیم بنا دیا کہ ہم سارے مل جل کے کام کر رہے ہیں اور تینوں الکوں میں نہ صرف انہیں باون تریپن چوون ساروں میں کام ہو رہا ہے اسی طرح ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے ابھی آج بھی اگر آپ جائیں اپنا کیمرہ لے کے سہالہ پھاٹک تھا اس کے اوپر ہم لوگوں نے ایفرٹ کی حالانکہ اس کے اوپر ساری آپ کو پتہ ہے این اے فیفٹی سیون کے لوگ اس پہ ٹریول کرتے ہیں کشمیر کے لوگ ٹریول کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی ہم نے مل جل کے ایفرٹ کی نہ صرف ہم اسلام آباد والوں نے ایفرٹ کی بلکہ صداقت اباسی صاحب کا بھی وہ مسئلہ تھا انہوں نے بھی مل کے اس کے اوپر ایفرٹ کی اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں اس کو پی ایس ڈی پی میں اس پروجیکٹ کے پیسہ بھی رکھوا دیا ہے اس کے بعد وہ کنسلٹینسی کے لیے بھی وہ چلا گیا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد ہم اس کو بھی سٹارٹ کریں گے یہ ہیں کام اور کام انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ کام خود بولیں گے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا یہ سیٹ آنی جانی چیز ہے آج ہیں کل نہیں ہیں لیکن ہم یہ چاہتا ہوں میں ذاتی طور بھی یہ جاتا ہوں کہ کل میں ہوں یا نہ ہوں اس حلقے کے لوگ اسلام آباد کے لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں کہ انہوں نے اسلام آباد کے رہائشوں کے لیے اسلام آباد کے لوگوں کے لیے کوئی ایفرٹ کی تھی اسی طرح ہمارے ابھی ایک میں نے وہاں پہ کالج ہے پاکستان ٹاؤن میں وہ بھی تقریباً اس کی دوسری چھت پڑھ رہی ہے وہ چونتیس کروڑر پہ کا پروجیکٹ ہے ابھی پچھلے ویک میں نے دو ویک پہلے میں نے ایک پرائمری سکول کا افتتاق کیا گوڑا شاہ کے اندر روات یو سی میں اس کے اوپر بھی کام شروع ہو چکا ہے گیس کے مختلف ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے اور جو بھی ایفرٹ ہے جو بھی محنت ہے ہم اپنی محنت لگن کوشش اس پہ کوئی کم ہی نہیں چھوڑیں گے اسی طرح ہم نے اسلام آباد کے لوگوں کا ایک بڑا درینہ مطالبہ تھا اور اس کے اوپر آج دن تک اسلام آباد میں کام نہیں کیا یہ دو مطالبے تھے ایک وہ لوگ جن کی زمینوں کے اوپر اسلام آباد بنا اور ایک وہ لوگ جو اسلام آباد میں رہتے تھے لیکن وہ اپنا ڈومیسائل لے کے اگر جاتے تھے کہیں جاب کے لیے تو ان کو کوئی جاب نہیں ملتی تھی ان دونوں کے اوپر کام کیا جو متاثرین والا مسئلہ مسئلہ تھا اس کے اوپر تو ہم تینوں ایم این ایز چلے گے کورٹ میں اور کورٹ نے پھر ہمارے ہم لوگ تھے چیئرمن سی ڈی اے تھے ان کے اوپر مشتمل ایک کمیشن بنایا ہم نے اپنی فائننگز دی اور آج اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اس طرف بھی جو نائنٹین سکسٹی سے ایٹی سے جن لوگوں کی پیمنٹس پھسی ہوئی تھی جن کو پیسہ زمینے لینے کے باوجود ان کو پیسہ نہیں ملا تھا آج وہ سارے لوگ اس کی طرف ان کو پیسہ ملنا شروع ہو گیا ان کو بلٹ آف پراپٹی کے بدلے پلوٹس ملنا شروع ہو گئے تو یہ ایک یہ کام تھا اس کے علاوہ جو دوسرا جابز والا تھا ڈیڑھ سال کی محنت کے بعد ہم اپنے اسلام آباد کے نوجوانوں کے لیے جاب کے اندر کوٹا 1 سے 15 تک کوٹا لینے میں کامیاب ہو جائے دیکھیں ابھی سی ڈی اے میں بہت ساری دنیا کام کرتی ہے کوئی کہاں سے ہے کوئی کہاں سے ہے لیکن اب کیا ہوگا کہ سی ڈی اے کی جو بھی جابز اناؤنس ہوں گی 1 سے 15 تک یہاں میرے اسلام آباد کے بچوں کو اس میں 50% کوٹا ملے گا پیمز میں کوئی جابز اناؤنس ہوں گی 1 سے 50% کوٹا ان کو ملے گا اسی طرح ہمارے ڈی سی آفیس میں کوئی جاب ہوگی تو 1 سے 15% کے لیے ان کو 50% کوٹا الارٹ ہوگا پولی کلینک میں ہوگا اسی طرح بہت ساری جگہیں کہ جہاں پہ ان کو جابز ملیں گی اور یہی ہماری ایفٹ ہے کہ ہم اپنے اسلام آباد کو اور زیادہ خوبصورت بنانے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے ادوار میں کام کیوں نہیں ہوئے وجہ کیا تھی آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چار سالوں سے یہاں میٹروپلیٹن کارپریشن بنی اس کی وجہ سے ہمیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ نہ شہر کے لیے کوئی فانڈ نہ دیاتوں کے لیے کوئی فانڈ اور نہ ہی ان لوگوں نے ایفٹ کی یہاں پہ تین ڈیپٹی میئر تھے مسلم لیگ نون کے میئر تھا لیکن انہیں کوئی اس میں خاطر خواہ کوئی کام کیا ہی نہیں اور اسلام آباد نہ صرف جو ہمارا دیاتی علاقہ ہے بلکہ جو ہماری شہری یوسیز تھی وہاں پہ بھی بہت برا حال تھا گلیوں کے باہر کچرہ پڑا ہوا تھا جو پارک ہیں ان میں لائٹس نہیں تھی روڈز کے اوپر لائٹس نہیں تھی گھاس ہوگی ہوئی تھی بہت برے حالاتے لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ جس دن سے انہوں نے استیفہ دیا ہے آپ ذرا جا کے ان دنوں گھومیں کسی جگہ پہ اسلام آباد میں صفائی کا ایک پراپر نظام شروع ہو گیا ساری آپ کو پتا ہے کہ روڈ سائیڈز جتنی جھاڑیاں تھیں روڈیں تھیں سیکٹورل ایرئیے کی جو پچھلے دس سالوں سے کسی نے کارپٹ نہیں کی ٹوٹی پھوٹی تھی وہ کارپٹ ہونا شروع ہو گئیں پارک دوبارہ سے ڈویلپ ہونا شروع ہو پڑے سٹریٹ لائٹس کا کام شروع ہو پڑا اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تو ابھی ہماری جو میری گن سیٹیونسی میں لیترارڈ روڈ سے کھنے سے لے کے ترامڑی تا کمالہ پہلا ترہ تالیس لاکھ روپے کا ٹرینڈر ہو چکا ہے کہ جس میں یہ سٹریٹ لائٹس ساری ٹھیک کریں گے اس کی جو تاریں غائب ہوئی ہیں وہ تاریں نئی ڈالیں گے اور ہم مطلب اس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں اسی طرح جو ہمارا گاربیج کلیکشن اور سینیٹیشن کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی ایک سمری موو ہو چکی اور چند دنوں کے اندر وہ چیرمن سی ڈی اے اس کے اوپر بھی اس کو اپروف کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ نہ صرف شہر کا لیکن دیاتوں کی کیونکہ چھوٹی گلیوں میں تو یہ بڑے ڈیمپر جا نہیں سکتے لیکن ہم ان کو وہ ٹرالیز دے رہے ہیں بڑی جگہوں پہ رکھ دیں گے تاکہ لوگ اپنا جتنا بھی گاربیج ہے وہ اس کے اندر پھینکیں اور سی ڈی اے کے ٹرکس آئیں اور وہ اٹھا کے لے جائیں تو ہم اس طرح کے کام کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں ہیلتھ کی تو ہیلتھ کے حوالے سے کوئی میگا پروجیکٹ این اے فیفٹی ٹو میں سٹارٹ نہیں ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں کوئی اس طرح کا پلین ہے دیکھیں جی انشاءاللہ جو ترلائی کا ہسپٹل ہے یہ کیونکہ سعودی گورنمنٹ بنا رہی تھی اور جگہ ہماری تھی باقی انویسمنٹ اس کے اوپر ان کی تھی تو اس کے اوپر بھی اس کی چار دیواری ہو چکی ہے اور باقی جو اس کا کام ہے وہ بھی بہت جلد شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ اس کے اوپر ہیلتھ میں جائیں میری کانسیٹ یونسی میں نو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے آپ فیزٹ کریں تمام کے دمام بیسک ہیلتھ یونٹ جن کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا ان کو ہم اپگریڈ کر رہے ہیں اس میں تمام سہولیات دے رہے ہیں اس کے بعد آپ سے حالا ہمارا رہے رہے سی بن رہے کرپا کے اندر رہے رہے سی بن رہے براکو رہے سی بن رہے اسی طرح جو مختلف جہاں پہ ہمارے پاس جگہیں موجود تھیں بڑی جگہیں تھیں وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے وہ رہے سی ہم نے اس لیے بنائے کہ جو دیاتی لوگ ہیں جو اس نزدیک کے اگر ان کو کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے کسی ہماری ماں بہن کو کوئی زچکی کا مسئلہ ہے کچھ ہے تو وہ فوراں اپنے اس نزدیکی رہے سی میں پہنچیں گی اور وہ جو مسئلہ وہاں پہ ہوگا چھوٹی موٹی بیماری کا وہاں پہ یہ حال ہوگا تاکہ ہمارے بڑے ہسپیٹلز کے اوپر پریشر نہ پڑے اسی طرح پولی کلینک کا جو ہم نے اس کی ایکسٹینشن کرنی تھی وہ بھی ہو رہی ہے جی تیرہ میں ایک اور ہسپیٹل بن رہا ہے پیمز کے اندر اس کو اور اس کی کیپیسٹی بڑھائی جا رہی ہے تو یہ کام بھی اسی طریقے سے باقی کاموں کی طرح جاری ہیں اسی طرح ایجوکیشن کے اوپر اگر بات کریں میں نے آپ کو پہلے بتایا ایک کالیج ہم نے چونتیس کروڑ رپے کا کیا سکول ایک سات کروڑ رپے کا میں نے اس کی سنگے بنیاد رکھ دی اب ہم باقی جو ہمارے سکولز ہیں ان کو اپگریڈ کرنے اور ان کو بہتر کرنے کے لیے ہم دوبارہ سے نیکسٹ جو ہماری ٹینڈرنگ ہو رہی ہے اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گے جیسا کہ سر آپ نے بات کی کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو مسائل کی امبار تھے ہلکہ این اے ففٹی ٹو میں تو اگر میں پوچھنا چاہوں کہ راجہ خورم نواز صاحب نے مسائل کو حل کرنے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کون کون سی ایفٹ کی اس بارے میں ذرا بتائیے گا جب آپ کی نیت صاف ہو اور آپ کام کرنا چاہتے ہوں بہت ساری مشکلات آتی ہیں میری جو اپنی ٹیم ہے شاید اس میں سے بھی کئی لوگ مشکلات کھڑی کرتے ہوں اور باہر سے بھی ہم کسی آفیس میں جائیں کوئی بیروکریسی سے بھی ہمیں لیکن ہم نے اس کام کا پیچھا نہیں چھوڑا ہم گبرائے نہیں ہیں ان مشکلات سے کیونکہ ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے ہمیں پروٹوکول دوام نے دیا جس نے اتنے بھاری منڈیٹ سے مجھے ووٹ دے کے اور اسمبلی میں بھیجا اور میں اب وہاں پہ جا کے اگر خاموشی سے بیٹھ جاؤں تو پھر یہ میں کام نہیں کر سکتا مجھے کوشش کرنی ہوتی ہے محنت کرنی ہوتی ہے بار بار کوشش کرنے سے پھر جو جب آپ کی نیت صحیح ہو آپ کام کرنا چاہتے ہوں تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے اور جو آپ کے رستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ خود بخود دور ہو جاتی ہیں اور آپ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں فراش ٹاؤن 1992 میں یہ فراش ٹاؤن بنا اور ہم نے جو ایف نائن پارک سے اور یہاں سے جو کچھی عبادیاں تھی اسلام آباد کے اندر بری مام سے یہاں سے ہم نے لوگوں کو وہاں سے اٹھایا اور ہم نے ان کو پلوٹس دیئے کہ جائیں آپ یہ ایک پراپر ہم نے وہ سی ڈی اے نے فراش ٹاؤن بنایا کہ اس کے اوپر جا کے آپ لوگ اب وہاں پہ لوگوں نے گھر بھی بنا لیے سارا کچھ کر لیے لیکن 1992 سے ابھی تک ان کو کسی نے پوچھا نہیں ان غریبوں کو کہ آپ کو کوئی پانی کی ضرورت ہے آپ کو کسی روڈ کی ضرورت ہے کسی گلی کی ضرورت ہے لیکن نہیں لیکن اس کے لیے میں چپ کر کے بیٹھ جاتا کہ یہ کام نہیں ہوگا میں نے کیا کیا کہ اس کے اوپر ہم نے ایک پبلنگ ہیرنگ رکھی اپنی سٹینڈنگ کمیٹی اور فراش ٹاؤن کے لوگ آئے انہوں نے وہاں پہ آکے تو یہ ساری باتیں کی اور جب یہ باتیں انہوں نے کی تو وہاں پہ میں شکریہ ادا کروں گا انٹیریئر منسٹر کا وہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ تو واقعی ایک ضیعتی ہے ان لوگوں سے انہوں نے فوراں سی ڈی اے کو کہا اور اس وقت بلکہ یہ عامر احمد علی چیرمنن نہیں تھے تو انہوں نے فوراں یہ شروع کر دیا اس کے اوپر کام پورا ایک اسٹی میٹ بن گیا آج ان کی روڈیں شروع ہو چکی ہیں اسی طرح ان کا پانی کا پروجیکٹ بھی آئے جائے گا سٹریٹ لائٹس کا بھی آ جائے گا فات ساری یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کام کرنا چاہتے ہیں محنت ہو گی ایک دفعہ آپ جائیں گے دو دفعہ جائیں گے کیا وہ مطلب دس دفعہ جانا پڑے تو دس دفعہ جائیں گے تو وہ کام ہو جائتا ہے اچھا سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حلقہ این اے فیفٹی ٹو میں پی ٹی آئی کے دو دھڑے بن چکے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے آپ کو بتاؤں جی کہ میں الیکشن لڑاؤں ٹھیک ہے اس میں تو کوئی میرے ساتھ تو اور کوئی ایسا دھڑا نہیں ہے جو لوگ الیکشن میں میرے ساتھ چلے جنہوں نے مجھے عزت دی آج اس پوری کنسیٹیونسی میں گھومیں وہ سارے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں ہر پارٹی میں ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے کام میں روڑے اٹکانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ کسی کی غلط سفارش میں نہیں کروں گا کوئی اپنا بزنس لے کے آئے گا میں اس کو بالکل پرموٹ نہیں کروں گا ٹھیک ہے کوئی اپنی ذاتی کسی کے ساتھ اس کی رنجش ہے اور اس ہاتھ مجھے ملوث کرنا چاہتا ہے میں بالکل نہیں کروں گا ٹھیک ہے میں کسی کی غلط سفارش نہیں کروں گا تو ویسے جو اگر کوئی مطلب ایسی باتیں کرتا ہے اور مجھے نہیں بتا جو آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم کے پاس جاتا ہے کون وزیر اعظم کے پاس گیا تھا یہاں پہ تو آج کال فیس بوک اٹھاؤ دو تصویریں بناو آپ لیڈر ہیں ہم لوگوں نے پارٹی نے ٹکر دیا الیکشن لڑا جیت گئے لوگوں کے کام کر رہے ہیں لوگوں نے ووٹ دینی ہے لوگوں نے اگر ووٹ دیا تو دوبارہ کمیاب ہوں گے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیار یہ ہماری جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس محنت کا صلح یہ لوگوں کے دلوں میں صرف اللہ کی ذات ڈال سکتی ہے میں خود سے نہیں ڈال سکتا اور میں کسی کو فورس نہیں کر سکتا کہ آپ آئیں مجھے ووٹ دیں میرے جو ڈیوٹی میرے ہلکے کے عوام نے لگائی پانچ سالوں کے بعد جب میں ان کے پاس جاؤں گا تو میں اپنی کارکردگی دکھاؤں گا تو پہلی دفعہ تو آپ کو ووٹ کسی نہ کسی طریقے سے مل جاتی ہے لیکن دوسری دفعہ ووٹ آپ کو نہیں ملتی آپ کو دوسری دفعہ ووٹ کارکردگی کے اوپر ملتی ہے کہ آپ کی کیا کارکردگی تھی پانچ سالوں میں تو جو محصوف پہلے منسٹر کیڈ رہے ہیں اور میرے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا ہے دو پارٹیوں نے مل کے بھی میرے جتنا ووٹ حاصل نہیں کیا اور ان کو پتہ ہے کہ وہ جدر جاتے تھے آگے سے لوگ ان کو یہ کہتے تھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے پہلے پانچ سال کدھر تھے آپ کہ پانچ سال جب آپ حکومت تھے میں تھے تو اس وقت آپ کہاں تھے آپ اپنے لیے کام کر رہے تھے لوگوں کے لیے اگر آپ نے کام کیا ہوا تو لوگ خود آپ کو آواز لگاتے اور آج اللہ کا شکر ہے کہ جس دن سے میں بنا ہوں میں عوام کے اندر ہوں عوام کے مسائل حل کر رہا ہوں اور کسی بندے کو کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے میں ہر ویکنڈ پہ اپنے گھر پہ بیٹھتا ہوں لوگ میرے پاس آتے ہیں میرا آفیس ہے میں اس آفیس میں کیا کروں گا ویسے بیٹھ کے میرا آفیس تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو میرے ہلکے کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ان کے مسائل سننے کے لیے آفیس ہے تو میں اگر ان کی طرح آفیس میں بیٹھ کے یا کسی اور جگہ جا کے چھپ کے بیٹھ جاتا ووٹ لینے کے بعد تو پھر میں ان دو سالوں میں جو میری کارکردگی ہے ان کی موصوف کی دس سالوں میں بھی نہیں ہیں وہ دس سالوں میں اتنے کام نہیں کروا سکتے جو میں نے دو سالوں میں کی ہیں اور وہ جو باتیں پھیلا رہے ہیں کہ وہ فلان بندہ اور فلان بندہ جو مرضی بندہ ہو ٹھیک ہے ہر پارٹی میں اختلاف بھی ہوتی ہے لوگ کرتے بھی ہیں لیکن کوئی بھی ایسی جو رکاوٹ ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے اور عوام سے دور نہ مجھے رکھ سکتی ہے نہ میری پارٹی کو رکھ سکتی ہے نہ عمران خان کو رکھ سکتی ہے تو آج تو آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کیا کہ جو بندہ نہ مطلب اٹھتا ہے وہ فیس بک پہ اپنی تصویر لگاتا ہے یا دو کمیٹس کرتا ہے تو وہ ٹک ٹاٹر بن جاتا ہے کوئی لیڈر بن جاتا ہے کیونکہ وہ جب بندے کو تقریر آئی ہو تو اس کو کوئی روک نہیں سکتی ہے آخری سوال سر اگر آپ میں پوچھو آپ سے کہ پی ڈی ایم حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے گی یا نہیں دیکھیں میں آپ کو اس کا سمپل جواب دوں گا یہ اتنی پی ڈی ایم میں کتنی جماعتیں ہیں یہ ساری کی ساری کٹھی ہو کے نا تو عمران خان کے ایک جلسہ کل ہوا ہے اور ایک آج گجرہ والا میں ہو رہا ہے آفزاباد میں یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اگر آپ لوگ موجود تھے نا تو یہ ساری جماعتیں نے مل کے جتنے جلسے کیا نا اتنا میں نے اکیلے برماپل پہ جلسہ کیا تھا ٹھیک ہے دیکھیں یہ لوگ پاکستان کی عوام پاکستان کے لوگ عمران خان سے پیار کرتے ہیں ان کو امید ہے راہ پہ حق کی راہ پہ نکلتے ہیں تو آپ کو بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں کچھ لوگ آپ سے نراز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کی ایفٹ جاری رہے آپ کوشش کرتے رہے اور آپ کی نیت صحیح ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور کامیابی دے گا اور ہمارا کوئی عمران خان کو نہ پیسہ چاہیے نہ کوئی اور چیز چاہیے وہ اگر یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو صرف پاکستان کے لئے کر رہے ہیں کو ایک اچھا اور میارے زندگی دینے کے لئے کوشش کر اور اس میں آپ کو پتہ ہے کوئی زخیرہ اندوز کوئی مل مالکان کوئی کیا کوئی کس نہ کسی طریقے سے روڑے اٹکائی جا رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان چیزوں سے گبرانے والے نہیں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے اور پاکستان کامیاب ہوگا پاکستان کی عوام کامیاب ہوگا راجہ خورم نواز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا ناظرین آپ نے راجہ خورم نواز صاحب کی باتیں سنی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کتنے ترقیاتی کام اس وقت این اے ففٹی ٹو میں ہو رہے ہیں اور کتنے ترقیاتی کام مستقبل میں ہونا باقی ہیں اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی ہٹمنٹ بھی حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے میزبان سحیل ملک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ